میرے پاس ہے یہ کا اور میں نے انڈرائیف کریم پہ دو دن کام کیا اور میں نے کمائی ان دو دنوں میں پورے اکیس ہزار روپے میں نے لیا چیلنج کے ایک لاکھ روپے کمانے وہ بھی دس دن کے اندر اندر ہاں جی صرف اور صرف انڈرائیف کریم چلا کے ایک لاکھ روپے کمانے دس دن کے اندر ہی پوائز ویلکم بیک کے آلنے پراؤ ٹک ٹاک مزے میں تو بھائی جان ویلکم ڈے تھری آج ہمارے آج کام کرتے ہیں تیسرا دن ہے اور hope for the best کہ انشاءاللہ آج کے دن اچھا جائے گا تم سب تیار ہو تیار ہو نا بھائی ایک لاکھ روپے ہم نے دس دن میں جمع کرنے اور دو دن گزر چکے ہیں آج تیسرا دن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تینوں کے تینوں دن اچھے جائیں گے دو دن تو وہ اچھے گیا آج دن کیسا جاتا ہے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں میں رائیڈ کے نظار میں جیسے رائیڈ آتی ہے فوراں پھر نکلتے ہیں ابھی تک تم نے اگر لائٹ نہیں کیا تو بھائی لائٹ کر دیا لائٹ ضروری ہے اور سبسکرائب نہیں سب کچھ بولنا پڑے تو پھر کہا ہو فائدو اینا محبت جو دوستو کر دو سبسکرائب بھی کر دیو الحمدللہ الحمدللہ فورس ریٹ ہمارے پاس آگئی ہے پیک اپ پوائنٹ جو ہے وہ ہم سے 2.2 کلمر دور ہے اور ہاں دکھائیں آج کی پہلی رائیڈ کس پہ آئی ہے آج کی پہلی رائیڈ جو آئی ہے یہ بائیکیا پہ آئی ہے بھائی بائیکیا ایپ کھولی ہے ہم نے اس پہ رائیڈ آئی ہے کیا سینہ آپ کو دکھاؤں سینہ یہ ہے کہ پانچ سو باون کا بل ہے اور منی کی رائیڈ ہے یہ رہا منی منی کی رائیڈ ہے چلیں ان کو پک کرتا ہوں نیرہ نباز سے اٹھا کے انہیں جو ہے یہاں جانا ہے ان لوگوں نورت نازمہ بھائی یہ اللہ حبیبی الحمدللہ بھائی رائیڈ کمپلیٹ فورس رائیڈ تھی اس کا بل بنا چھے سو میں چھے سو لے لی ہے ان سے اور ٹائم ہو رہا اللہ ونٹ ٹھانٹی دو ہم ساڑھے گیارہ بجو رہا ہے ایک رائیڈ کمپلیٹ چھے سو روپے کی ہماری ارننگ ہو گئی آج کی سیکنڈ رائیڈ ہمارے پاس آئی گئے انڈ رائیڈ سے اور انہیں فائی سٹار سے اٹھا کے انہیں کہاں جانا ہے بھائی فیڈل بھائی اوریا جانا ہے فور ٹوینٹی فور کا بل ہے اے سی کی رائیڈ ہے پک اپ پوائنٹ کی کتنے پک اپ دور ہے ہم سے تو دیکھ لیں بھائی لوگ کہتے ہیں بہت دور سے اٹھا دیو ون پوائنٹ ایٹ کلیمیٹر دور پک اپ پوائنٹ ہے پک اپ پہ پہنچ کہ آپ کے ڈروپ پوائنٹ بھی ضرور دکھاؤں گا تاکہ آئیڈیا ہو جائے ملک کیسے کام کرتا ہے ڈروپ پوائنٹ کتنا ہے تاکہ بھی اندازہ ہو جائے کہ بھی اچھا بنا ہے یا بھیکار بنا ہے یہ دیکھنا بھائی پک اپ پوائنٹ آلماس پہنچ ہوں آپ کو دیکھاؤں ڈروپ پوائنٹ کتنا دور ہے تو اندازہ لگائیے کہ ڈروپ پوائنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے نہیں تو جو ڈروپ پوائنٹ دکھا رہے وہ ہے فور پوائنٹ سکس کلیمیٹر دور آپ کے سامنے ڈروپ آف آ رہی ہے یہ دیکھیں فور پوائنٹ سکس کلیمیٹر دور ڈروپ آف ہے اور اس کا بل جو دیکھا ہوں رہی وہ بل ہے فور ٹوینٹی فور ڈی ساڑھے چار سر پہ ٹھیک ہے زمانے کو پیچھے کا ہی چھوڑ دے ہم چلو آج ساری حدیں تو آنڈی بوائیز علمجہ سیکنڈ آئیٹ گمپلیٹ پوائنٹ لے لی ہیں باقی منہ کو ریٹن کر دی ہیں اس طرح دو رائے گمپلیٹ ایک ہزار پچاس افکری ٹوٹل کیچ سیلیکشن ٹائمز ساڑے بارہ بجڑا ہے آنڈی بوائیز آج کی ریسی رائیڈ آگئی نے گلشن سے اٹھا کر ٹیپو سلطان روڈ جانا ہے اور اے سی کی رائیڈ ہے فائی بیٹی ہے یعنی چھے سو میکا بیلد بن رہا ہے آج کی تسی رائیڈ ٹائم جو ہو رہا ہے وہ سوائے ایک بجے میں ایک بچی گیارہ منٹ لوکیشن پہ پہنچ چکا ہوں آرائیو بھی کر دیا ہے دروپ آنڈ دکھا ہوں تو کتنے کلومنٹ دور دروپ آف ہے ایٹ پوائنٹ سیون کلومنٹ دور دروپ آف ہے اور اس کا بیلد بن رہا ہے چھے سر پہ انڈیر نے بہت سے ارکم کیا ہے بھائی انتظار ملے ہوں کہ کریم پہ کوئی پریمیم کی رائیڈ ہے بٹ کریم پہ پریمیم کی رائیڈ آئی نہیں انڈ ڈرائیو کی فضول حرکتیں دیکھو تین سو روپے کسٹمر کہہ رہے ہیں میں دوں گا مینی کی آفر ہے اور بیس کلومنٹر جا رہا ہے ایٹین پوائنٹ سیون یعنی انیس کلومنٹر کی رائیڈ ہے تین سو روپے ہائے تھرٹی کلاس کمپنی کے تھرٹی کلاس یہ چیزیں ہوتی ہیں انڈرائیو والو تمہارے ڈیٹ آف برت پہ تمہارے نام پہ تمہارے جائے پیداش پہ سب پہ لکھ دی بس سمجھ جاؤ جان وہی بات ہے رائیڈ کمپلیٹ ہو گئی چھے سویں کیش کلیکشن اس طرح ہماری جو ہے ٹوٹل ارننگ ہو گئی ہے وہ ہو گئی سولہ سو پچاس روپے اور ٹائم دھائی بجنے والا ہے اور رائیڈین کی صورتحال سلو ہے اور لمبی لمبی رائیڈیں نہیں آرہی کل کی طرح بھی ٹک ٹک چل رہا ہے بس پریمیم اگر کھل جائے نا کریم پریمیم کی تین چار رائیڈیں آ جائیں تو مزائے کا ورنہ حالات فی الحال ڈاؤن چل رہے ہیں یار میں کسی کو افر دے رہا ہوں کوئی افر اٹھائیں گے رہا ارے آج تو میں نہ آگے بھی آئے ہوں بھائی مو بھی دو کے آئے ہوں آج تو افر اٹھالو مین آج تو افر اٹھالو ارے تو اٹھائیں گے مطلب جانے سے پہلے ہی کینزل ہو رہی ہے کیا کر رہے ہو مین کیا کر رہے ہو ملک صاحب رائیڈ آگئی ہے جی رائیڈ آگئی الحمدللہ یہ بائی کیا پہ رائیڈ آئی ہے اور رہیں کیا سینہ بہت چاہ سینہ ہے ہزار پہ کا بل بننا ہے اے سی کی یہ رائیڈ ہے شارہ فیصل سے اٹھا کر انہیں ملک صاحب رائیڈ آگئی ہے میں نے ان سے گیارہ سو روپے لے لیا ہے اس رائیڈ کو ملا کے میں ٹوڈل اٹھائیس سو کی کیش کلیکشن ٹائم تین بچ کے آٹھ منٹ اور رائیڈ ابھی آ رہی ہے لیکن حالات بہت برہن دیکھو اٹھارہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے بیل رکھا رہا ہے آٹھ سو ساٹھ رہا ہے کیسے جائیں بھائی ایک ہزار پہ کا میکسمم بیل ہے پہ مجھے اٹھارہ کلومیٹ بیل سمجھ نہیں آرہا نا کوئی چنگی رائیڈ رونتے ہیں کوئی چنگی رائیڈ آگئی مائپس رائیڈ اور کریم فلیکسی کی رائیڈ ہے گو کیش ابھی صرف فلیکسی آئی ابھی تک کریم بریمیم کیوں نہیں آرہی یار آن جی بوئیز رائیڈ کمپلیٹ تین سو بارہ روپے بنے ان کے ان کی رائیڈ تھی ڈیرڈ کلومیٹر کی آرلی ون پوائنٹ فائف کلومیٹر تین سو بارہ قبیلہ برٹ 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 ہم نے جو ان سے لیے ہیں امرین سے چار چیئے ہیں فائف انڈرٹ لیے یہ توڑا سارا ایکسٹرا گیا ہے راستے میں رکے اور کیک شیک لیا یہ وہ سو انہوں نے کہا کہ سر یہ رکھ لائیں پانچ سو روپے آئی سٹھ ہوگے تینک یو دیکھو دو سو بار سٹھ ہمیں ملے ہیں کسٹمر کو فائسٹر ریٹ ہی نینے کے بعد ڈیوائس فری آ جائے آ ادھر کوئی ایک رائیڈ تو آ جائے کمفرٹ کی رائیڈ کڑنگڑنگ آ جائے نہ مزہ آ جائے گا انجی الحمدللہ رائیڈ اب جا گئی تقریبا نورمز ہاتھ پونہ گھنٹہ ویٹ کیا ہوگا یہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹو پائنٹ فائف کمیٹر دور ہم سے بگ اپ ہے انڈرائیو پہ رائیڈ آئیے بھی بھی جا گئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ڈی ایچے سے اٹھا گئے انہیں بیہار کالونی جانے بیہار اور رائیڈ کا فیر ہے بارہ سو روپے اے سی کی یہ رائیڈ ہے میں نے کال کے سر آپ جس علاقہ میں جا رہے ہیں وہاں پہ میجورٹی فور مور دن فور پرسن آ جاتے ہیں کہنے نہیں میں سنگل بن رائیڈ کملیٹ ہو گئے یقین مانو اتنا ٹرہیک انہا ٹرہیک انہا ٹرہیک انہا ٹرہیک ایک تو میانوال گاڑی چلا 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 دو ہالہ ٹرہ ہو جائے گیا یاد پہر ان کو چھوڑا ہے تیرہ سورپ انسل ہی ہے اور اب ایک اور رائیڈ آئی گی آپ کو دکھاتا ہوں کیا سین ہے وہ کہاں سے بک کرنا ہے واپسی میں ٹرہیک بہت ہے یاد ابھی تک کی صورتحال ہے وہ ہے ساڑھے چار ہزار پہ ہم نے آرننگ کر لی ہم میں اور اب ایک اور رائیڈ آئی ہے اس کو ملا کے ساڑھے پانچ ہزار سے اوپر کی آرننگ ہو جائے یہ ہماری اگر یہ رائیڈ ہم سکسیسپولی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو رائیڈ آئی بھی ہمارے پاس بحار کولنی سے جہاں میں نے ڈروپ کی ہوئی سے اٹھانا ہے اگر یہ رائیڈ آئی ہے دیکھو یاد بیس کلومیٹر کی رائیڈ قبل دکھا رہے ہیں ایک ہزار نئی بھائیہ جانا رہے ہیں پریمیم کی رائیڈ ہے تو مزہ ہے پریمیم گیٹیگری کی رائیڈ ہے چس سال لگ ہے سو اس کلائنڈ کو ڈروپ کریں گے اگر یہ رائیڈ آئی سیسپول ہو جاتی ہے ساڑھے پانچ سوپر کے ہنڈنگ ہو جائے گی بھائیہ رائیڈ کمپلیٹ ہو گئی لیکن یقین مانو یہ رائیڈ اور اسے جو پہلی رائیڈ تھی بڑے خراب ہو گئے ہیں پاؤں میں درد اور عجیب سی حالت ہو رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے عادت نہیں ہے نا کچھ کیری کرنے کی بوٹر چھوٹر بھی ناکی پانے کی اور ٹرافک دب میں آج سا دن سوچ سرا کہ ٹرافک سے بچوں گا وہ کہتا ہے جس چیز کے بارے ہیں میں آپ زیادہ سوچوں گے ایکچول وہ ہو جائے گی تو مت سوچا کرو بھائیو میں نے بلا آج میں ٹرافک سے بچوں گا دو دن ہو گئے ٹرافک پر نہیں پھسا سکون سے کام کر رہا تھا آج بھی ازی کروں گا پس گیا ٹرافک میں ٹاؤنگ حرد بری گی مینور گاڑی چلا چلا گئے انہوں پھر ان کو یہاں ڈراؤپ کر دی ان سے بارہ سو روپا دیئے میں نے اور اس کے بعد ابھی جو ٹوٹر دا ہماری کیچ کلیکشن ہو چکی ہے وہ یہ پانچ سات سو یا آٹھ سو روپے اور سین یہ کہ یہاں گئے ہیں کہہ رہا ہے یہاں اگر آپ دس پندر منٹ رکھتے ہو تو ہمیں دس پندر منٹ میکسیم بیس پندر لگیں گے ہم واپس بھی وہاں جائیں گے ہمیں ڈراؤپ کر دینا ای سیڈ اوکے ٹھیک ہے کوئی رائیڈ نہ ہی تو میں وہاں ڈراؤپ کر دوں گا تو دیکھتے ہیں مجھے رکھتا ہے یہ بیس پندر کہاں رائیڈ آتی ہے اب کیا یہ نخرے کرنے ہی نو اب نہ نخرے کرنے والے ہیں نہ نخرے اٹھانے والے ہیں اب صرف ملک صاحب ہے اور بس تم ہو ارے تم ہو نا میری آرڈینس ہے نا بس قتم ہو گئی بھائی کیا دیکھ رہے ہو بھائی کچھ نہیں ہے اتنا داؤ جو اتنا بول دی بھائی شکر الحمدللہ شہیدوں میں نام لکھوا دیا اس رائیڈ کو تو واپس لیں لے کر گیا دوسری رائیڈ آگئی ون پوائنٹ ٹو کلیمیٹر دور ہم سے پیکپ ہے اور سین کیا ہے جو پورا دن دعائیں مانگتے رہے وہ آج پوری ہو گئی اور سین ہی ہے کہ بھائی کریم پریمیم کی رائیڈ ہے کیش کی یہ رائیڈ ہے انہیں آگا خانہ سر سے اٹھا کے ساؤس سٹی کلفٹن جانا ہے چلیں دیکھتے ہیں ان کا کتنا بل بنتا ہے چلیں جی رائیڈ کمڈیٹ ہو گئی کریم کی فورٹین نائنٹی ایٹ کا بل بنا یعنی ففٹین ہنڈڈ روپیز اوکی جو آج کے ٹوٹل ارننگ ہمارے کتنی ہو گئی گنلو پہلے میں حالہ ٹائڈ ہو رہی ہے آج بہت بیڈ سین چل رہے ہیں بہت بیڈ سین کہ سم سے جو رائیڈ میں نے اینڈ کی یہ میں نے کسٹومر سے نیٹ شیئر کروایا آج سے اٹھ سے میرا آئی تنگ یہ پیکیج ایکسپائر ہو گیا اب میں چیک کر رہا ہوں کہ میرا پیکیج ایکسپائر کیا یار مین جب نصیب ہار رہا ہونا تو بھائیو وہ ہاتھ میں آیا وہاں سونا بھی نا خراب ہو جاتا ہے تو بات ایسی ہے کہ آج کل دن ہمارے چل رہے ہیں خراب فقط ہم بھی بڑے آدمی کام کے تھے مگر آج نصیب کے ہارے ہوئے ہیں کوئی نہیں جان دوستوں کو فون کی ہے چار پانچ لوگوں ہو گئے ہیں پیکیج کراؤ پیکیج کراؤ کوئی ایک تو کرائی دے گا نہیں کرائیں گے تو آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پہ کچھ شاپ ڈونڈ نہیں یہاں سے شاپ بہت دور ہے ایسے ہی مسئلے ہو جاتے ہیں حالانکہ میں نے بہت اچھا پیکیج کروایا تھا بٹوک کیسے ختم ہو گیا سمجھ نہیں آیا شاید ویلوگ بھی اپلوڈ کرتا ہوں تو اس وجہ سے پتا نہیں پر جو ہوا اچانک ہوا اور یوں اچانک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صدمہ دیتی ہیں تم نہیں سمجھو گے سمجھے نہیں تم سمجھے نہیں چلیں جی بھائیہ رائیڈ آگے شکر الحمدللہ کریم پہ رائیڈ آئی ہے کریم فلیکسی گو کی رائیڈ ہے انہیں کلیفٹان سے اٹھا کے بعد ہائلنڈ تین دروار کے پاس جانے ان کا بل جو بن رہا ہے وہ ہے فور سکسٹی سمتنگ ایسا ہی کچھ ہے سڑھے تین سوڑ دیں گے آجی بھائیہ آپ نے دیکھا کہ کریم پہ کتنا بل بنا سو اب جو ہے سین ایسے ہیں کہ اب کے ٹوٹل اپ ڈیٹس کے اب تک جو ہم نے ٹوٹل کیش کلیکشن حاصل کر لی ہے سیون ٹھاوزنڈ فائی ہنڈڈ روپیز ہرموس یعنی ساڑھے سات ہزار روپے اب رہتے ہیں صرف پچھے سو روپے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نورت آزباد برہتے ہیں اور رائیٹ نور میں ڈی اے چھپ ہوں یہاں سے جو نورت کی رائیٹ کا بل بلن رہا ہے ہماری طرح میکسیمم جا رہا ہے ہزار روپے آٹھ سو نو سو ہزار گیارہ ہزار پچھے سو روپے اب منہ ارننگ لینی ہے اور ٹائم پونے دز ہو رہا ہے حالت بہت ڈائیڈ ہو رہی ہے مطلب عجیب سی حالت ہو رہی ہے بہت مشکل ہے بھائیہ بہت مشکل ہے سوپہ سوپہ نو بجے نگلتے ہیں اور رات کو دس گیارہ بارہ بج جاتے ہیں ویلوگ ایڈٹ کرتے ہوئے رات کو تین بجے چار بجے تا گریبا سمجھے ہم سوتے ہیں سو اب تک ساتھ ساتزار پچھے سو رہتے ہیں اب دیکھیں کیا کریں ویسے کل میں نے گیارہ آزار گیرنگ کی دی اگر آج میں نو آزار گیرنگ بھی کرتا ہوں سو چل جائے گا پٹ نیو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ دس زار منیموم پر ڈے سو میں بیس دوں گا کہ دس زار کر گئی جاؤں یا مرحبا حبیبی رائیڈ آگئی کینسل بھی ہو گئی مبارک ہازن لانتن کسمتن کیا بولن بھائیون ایسا ہوتن ہوتن خیرن جمیلن آپ کو کریم کے گندی اور بہودہ حرکت دکھا دو جو کریم کی نا اس ٹائم کی سب سے مجھے گندی حرکت لگتی ہے کریم جو ڈوبا ہے وہ انہی حرکتوں کوئی جیسے ڈوبا ہے کہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں اب دیکھو بھئی فلیکسی کی رائیڈ ہے ٹھیک ہے ہماری مرزی گلتی سے ہو جاتا ہے یہ مجھ سے گلتی سے ہو گئی میں یوں کرنے لگا شد اس کی پجائی رائیڈ بٹ وہ گلتی سے جو نا اسیپٹ ہو کوئی مطلب اس کے پاس آفر چلے گئی اب وہ دور بیٹھا مجھ سے اب میں چاہ رہا میں نہیں جا رہا یہ دیکھو مطلب یہ کیا ایک طرف بولتے ہو آزادی ہے دوسری طرف بولتے ہو کہ آپ کینسل نہیں کر سکتے یہ کس کو اللو بنا رہے ہیں مامو بنا رہے ہو مطلب فل جاہلانہ حرکت ہیں یہ بہت گندی حرکت ہے جتنی بھی کریم فلیکسی کی رائیڈز آ رہی ہیں وہ نہیں کینسل ہوتی لوکیشن پہ پہنچو آرائیف کھڑے ہو پانچ فرن کے بعد جا کے کینسل ہوتی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اب کریم بھی کوئی چارجز نہیں جدہ کینسلیشن کے مطلب آپ جاؤ گے فیول وہ ساری خواری ہیں سمجھ رہے ہو اب دیکھو میں کیسے کینسل کروں کیسے کروں کینسل کر اوہی نیری بھائی ہمیں کینسل کرنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری مرضی ہم نہیں جا رہے ہم کینسل کر سکتے ہیں بہت گندہ ہے کریم کی اس سوچ پہ کریم کی آئیٹی ٹیم پہ کریم کی پورے آفیس پہ میری طرف سے پانچ بار لانت اوہ بھئیو سین تو بہت خراب لگ رہی میرے کوئی ٹائم دیکھو ساڑی دس بجھ رہے ہیں رہو دیکھو کہ ساڑی دس بجھ رہے ہیں اور ہم یہاں اکیلے سو انسان ویران جگہ پہ بیٹھی ہوں آئیں دیکھ رہے ہو نبندہ نبندہ کی ذات اور ہم اور ہمارا خدا رائٹ آنے گئی یا پریمیم کی تلاش میں نگلیں آج پہ دن میں ایک رائٹ ملیے پریمیم کی بس اور ایک منی رائٹ منی رائٹ اور یہاں پہ کوئی اچھی رائٹ آنے گئی سو وائیس سین ایسے ہیں کہ اب جا کے رائٹ آئیے پونے گیارہ بجھ رہے ہیں اور بہت قریب سی رائٹ آئیتی امس ون کلیمیٹر دور بھی نہیں تھی یہ رائٹ اور اس کا سین بتاؤں رائٹ کی رائٹ ہے ایسی کی رائٹ ہے بات ہے لینڈ سے اٹھا گئے انہیں کہاں جانا ہے بھائیہ بہریاس ایکیورٹی سسٹم کہاں پہ یہ پتہ نہیں خیر پانچ سو کلیمیٹر کی رائٹ ہے اور پانچ سو پہ بل بننا ہے ان کا آدھا سائن سین ڈارڈو خراب آئے بھائی ٹائم پونے بارہ بجھے نے رائٹ دھوپ کر دی میں نے اس رائٹ کا بل پانچ سو تھا بل پانچ سترہ سو روپے گھٹ تاکہ ہمارے دسزار ٹارگیٹ ہونے میں اب میں جا رہا ہوں بورڈ بیسن بورڈ بیسن سے ایک رائٹ آئی ہے کریم فلیکسی کی صحیح ہے اور اس کا بل آئی تنگ فورٹین انڈڈ سمتنگ اس کا بل تھا چلو ان کو ڈراب کرتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں بھائی یہ ایک کریم فلیکسی کی رائٹ ہے ٹھیک ہے انہیں جو ہے نا کلپٹن سے اٹھا کے اور آرڈو بیکری چھوڑنا ہے کرسانے چھوڑ اور یہ ہے خوکریم پہ رائٹ آئی چلو ان کو ڈراب کرتا ہوں پھر بل بھی دکھاؤں گا تاکہ آئیڈیا ہو جائے یہاں سے رائٹ پک کرنی ہے ایکچولی یہ جو ہے سارا بورڈ بیسن کا آئیریا کھواتا ہے اس پلس پلسکوڑ بورڈ بیسن یہاں بھائی سارا ریسٹوران یہ ریسٹوران ہے مان یہاں یہاں لوگ کھاپشیں پکڑنے آ دیں ہم یہاں پہ رائٹ پک کرنے آ رہے ہیں چل کوئی نہیں خیرہ جی جنہاں یہاں بھرو رائٹ کمپلیٹ ٹوال سرنٹی نائن بارہ سو اناسی روپے بل انہوں نے مجھے دیا ساڑھے تیرہ سو روپے کہہ رہے ہیں بایا باقی تم رکھ لو ایسٹ اوکی سو اس طرح کی رائٹ ہو گئی کمپلیٹ اب ٹوٹل ارننگ جو ہماری ہو چکی ہے دیکھ رہے ہو یہ کمپنی نے مجھے دیا باقی کمپنی نے اپنا کمیشن کٹ کیا ہے کٹو کمیشن آئیے دیکھو اور سین یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو پیسے کم پڑھ رہا ہے نا وہ پیسے ہو رہے ہیں آرموست تری ہنڈر روپیس کم چار ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو روپے کم دس ہزار میں اب میں نے ملڈیا دس سو پیٹرول کی لائٹو بھی جل چکی ہے دیکھو آرموست ہم نے نو ہزار سات سو روپے کی سمجھیں ارننگ کر لی الحمدللہ صرف تین سو روپے کم ہے وہ راستے میں کوئی رائٹ پکڑتا ہوا جاؤں گا اگر کوئی رائٹ ملی نا میں اٹھاٹا بائے بائے یا حبیبی ایفہ حال ہمارے حال تو پورے ہیں بھائی رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ٹائم رات کے ایک بجرہ ہے ہاں پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے لالا آئے ہیں چاریوں تمہارے سامنے بلوگ بنانا آسان نہیں ہے نا ہی کام کرنا دس زار پرڈے وہ بھی اس بڑی گاڑی پہ بہت رائٹ بہت ہیں بہت آپ کو کونسی رائٹ پہ جانا ہے سب سے مین بات یہ والی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ چانے والے ہزاروں ملیں گے لاکوں ملیں گے نہیں بھانے والا بھی تو سالہ ملنا چاہیے ہیں جانا تو بات ہے یہ والی کہ اب ہم جا رہے ہیں گھر اور راستے پہ سے کوئی رائٹ مل گئی تو پھک کر لیں گے اگرنا پیٹرول ڈلوائیں گے سیدھا اور گھر چلے جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں کتنے کلومیٹر ہماری گاڑی چلی ہے اور کیا سین ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈے تھری اینڈ ہوتا ہے کل ہے فرائنڈے یا خدا یا دیکھو دس دن تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ قیامت لگ رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں ہماری گاڑی آج کتنے کلومیٹر چلی ہے کیونکہ پیٹرول بھی ڈلوانا ہے تو آج جو ہماری گاڑی چلی ہے وہ چلی ہے ہماری گاڑی دکھاؤں 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 میں آپ کو تو ہماری گاڑی چلی ہے آج 133 کلومیٹر ہماری گاڑی چلی ہے 133 کلومیٹر فیول ایوریج کیا گاڑی دے رہی ہے فیول ایوریج بھی دکھانا ضروری ہے فیول ایوریج ہماری آ رہی ہے 12.7 یہ ہماری گاڑی کی فیول ایوری ہے ٹویل پوائنٹ سیون کی فیول ایوری ہے مون تھرٹی ٹری کلومیٹر ہماری گاڑی چلی ہوئے بابا ان آئیٹی لگا جائے کتنے پیٹرول ہے میں ویسے دلو ہوں اور لمسم تین ہزار روپے کا پیٹرول اور اس کے بعد پر کل دیکھیں گے آج کے بھی لوگ یہی ہے ارنگ بتا دی میں نے دس ہزار روپے کیا آج کے ہم نے ارنگ کی ہے دو تین سو روپے کم ہے آپ مان سکتے ہیں 10,000 روپے